السلام علیکم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے ایک نظر ان موضوعات پر جن پر ہم آج کے پروگرام میں بات کرنے والے ہیں اپوزیشن کا سینٹ کے اجلاس سے ووک آؤٹ وزیراعظم کا پارلیمنٹ میں آنے سے انکار جماعت اسلامی کا ٹرین مارچ کا اعلان اور بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے رانماؤں کو سزاؤں کا سلسلہ جاری ان معاملات پر بات ہوگی امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب سے تحریک انصاف کا ہوم گراؤن پر شو آف پاور خواتین کے ساتھ بدتمیزی اور جلسے میں بدنظمی کیا واقعی کوئی سازش ہے کپتان کی دھواندار تقدیر پاناما لیکس کی دوسری قصد پاکستان کی اشرافیہ کے پول کھلنے کا سلسلہ جاری کیا دانستہ طور پر کچھ لوگوں کی خبر بار بار لگائے جاری ہے بات ہوگی آئی سی آئی جی کے میمبر عمر چیما سے پاناما لیکس کی دوسری قصد کی بات بعد میں کریں گے مگر پہلے بات ہو جائے پہلی قصد کی جس میں وزیراعظم کے بچوں کے نام سامنے آنے کے باوجود ابھی تک تحقیقات یا تفتیش کا آغاز نہیں ہو سکا وزیراعظم نے تو پارلیمنٹ میں اس معاملے پر اپنی صفائی دینے سے انکار کر دیا ہے اپوزیشن ہے اس کا اتجاج بدستور جاری ہے اور اسرار ہے کہ وزیراعظم ایوان کے اندر اپنی پوزیشن واضح کریں دوسری جانب جماعت اسلامی جو کہ اپوزیشن کی اہم جماعت ہے اس نے ٹرین مارچ کا اعلان کیا ہے ایک اور اہم معاملہ جو کہ جماعت اسلامی سے ہی جڑا ہے وہ بنگرہ دیش میں جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو ملنے والی سزائیں جو سلسلہ بدستور جاری ہے جس پر پاکستان کے جماعت اسلامی کو شدید تحفظات ہیں انہی دونوں معاملات پر بات کرنے کے لیے امیر جماعت اسلامی جناب سراج الہکساب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سراج الہکساب بہت چکے آپ نے ہمارے علیہ وقت نکالا میں سر آغاز کروں گا پانامہ پیپر سے آپ کی جماعت نے ٹرین مارچ کا اعلان کیا ہے اب کیوں ٹرین مارچ کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی جماعت اسلامی نے فروری سے کرفشن کے خلاف ایک مہم شروع کی ہے اور کرفشن فری پاکستان تحریک چلا رہی ہے ملک میں بدنوانی ہے اور اس بدنوانی کے وجہ سے کرفشن کے وجہ سے پاکستان کا ہر بچہ مقروض ہو گیا ہے اور یہ پانامہ لیکس بھی اس کا ایک گوائی ہے کہ ہاں کرفشن تو موجود ہے پرسو جو کوئٹا میں ایک سیکرٹری صاحب کی گرس ہے ایک عرب تک کرنسی ملی ہے تو یہ اس کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے یہ جو دوسرا قص پانامہ لیکس کے والد سے آ رہا ہے یہ اس کا ایک اور ثبوت ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ کب تک ایسا چلے گا تو کرفشن کے خلاف ایک تحریک ہم نے شروع کی ہے اور دن بدن کرفشن کے خلاف آواز اٹھانا ہر پاکستانی اس میں شامل ہو رہا ہے تو ٹرین مارچ کا اعلان بھی ہم نے اس لیے کیا کہ اب تک حکومت نے کوئی مصبت قدم نہیں اٹھایا کرفشن کے خاتمی کے لیے اور جو پانامہ لیکس میں خاندان ہے وزیر آدم کا نام آیا اور ان کے دوستوں کا اور حضب اختلاف کے میں شامل لوگوں کا تو حکومت نے اس کے حوالے سے بھی اب تک نہ کمیشن بنائی نہ ٹیو آرز قبول کیا منظور کیا اور اس طرح ٹائم گزارنا چاہتی ہے اور آج کل کرنا چاہتی ہے تو ہم نے اس لیے جلسے بھی شروع کی ہیں ٹرین مارچ بھی اسی احتجاجی تحریک کا ایک قصہ ہے تاکہ قوم کو بیدار کیا جائے سیاسی شعور کو عام کیا جائے اور حکومت کو مجبور کیا جائے کہ کرفشن سے خود بھی توبہ کرے اور کرفشن کا راستہ بند کرنے کے لیے قانون سالی بھی کرے رائٹ سراج علاق صاحب اگر وزیر آدم یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اسمبلی میں نہیں آئیں گے اب عمران خان صاحب بھی جلسے کر رہے ہیں آپ لوگوں نے بھی اب ٹرین مارچ کرنا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے دباؤ بڑھے گا اور وزیر آدم آپ پارلیمنٹ میں آ جائیں گے دیکھیں جب خود وزیر آدم صاحب پرماتے ہیں کہ میں پارلیمنٹ نہیں آوں گا اور باہر رہوں گا تو ہم بھی عوام کی طرف جا رہے ہیں عوام کی عدالت میں بات رکھ رہے ہیں عوام کو بیدار کر رہے ہیں منظم کر رہے ہیں لیکن اس سب کچھ کے باوجود پارلیمنٹ میں ان کو آنا ہوگا اور یہ عوام کا ایک نمائندہ ادارہ ہے اس کے سامنے ساری بات اس کو کرنی ہوگی باقی ایک وقت آپ کو یاد ہوگا اس نے خود مطالبہ کیا تھا کہ لوگوں کو پارلیمنٹ پہ آ کر بات کرنی چاہیے اور چوراہوں میں درنے نہیں دینا چاہیے اب آپ اپوزیشن والی ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ بھی پارلیمنٹ میں آ کر بات کریں وضاحت کر لیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں پارلیمنٹ میں میں نے نہیں آنا ہے اور وضاحت نہیں کرنی ہے تو یہ تو ایک ڈبل سٹنڈرڈ ہے دوسروں کے لیے کچھ اور ہے آپ کہہ رہے ہیں نا اندر بات ہونی چاہیے آج سینٹ میں اپوزیشن نے ووک آؤٹ کیا تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر حل ہوگا یا ایوان سے باہر حل ہوگا دیکھیں اس کا ایک آسان راستہ تو یہی ہے ایک اخلاقی راستہ تھا اخلاقی راستہ یہی ہے جو دنیا میں بہت سارے لیڈروں نے اپنایا کہ پارلیمنٹ میں جا کر انہوں نے قوم کے سامنے پارلیمنٹ کے سامنے غلطی تسلیم کی وضاحت کر لی اور اپنی بات رکھی اور بہت سارے لوگوں نے استفاہ بھی دیا بارل وہ اخلاقی کام تو ہمارے لوگ نہیں کر سکی ادھر پاکستان میں دوسرا راستہ قانونی راستہ ہے قانونی راستہ یہی ہے کہ عدالتی نظام ہو کمیشن ہو ٹی و آرز ہو جو ہم نے مل کر بنائے ہیں اور من پسند کمیشن یا من پسند ٹی و آرز کو کون تسلیم کرے گا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایک عدالتی سسٹم کے ذریعے اس مسئلے کا حل ہو تو اگر حکومت اس کو بھی نہیں مانتی ہے تو تیسرا راستہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہران میں اور بھی اضافہ ہوگا اس لیے حکومت کے مفاد میں یہ ہے کہ جل از جل عدالتی کمیشن تشکیل دے ٹی و آرز کو جو ایک پارٹی کا نہیں ہے تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر حکومت کو دی اس کو قبول کرے اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو یہی ہوگا کبھی واک اوٹ ہوگا کبھی اسمبلی کے اندر شور شرابہ ہوگا لیکن اس سے قوم کا وقت ضائع ہوگا اس لیے حکومت کی وقت کو بیانا کرے تو بہتر ہے سراجو لکس صاحب حکومت کے طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ سازش ہو رہی ہے اور وزیراعظم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ دہشتگردوں کے ساتھ انہیں ایکویٹ کر دیا تاکہ ان جلسوں کی آڑ میں ان دھرنوں کی آڑ میں سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے سیاسی لیڈروں کو یا پوزیشن کو دشتگرد کہہ کر انہوں نے اکلیاس سے دشتگردوں کے قوت میں اضافہ کیا ان کے سٹرنگت میں اضافہ کیا تو یہ تو ایک انتہائی جذباتی سٹیٹمنٹ ہے جو وزیراعظم صاحب نے دی ہے اور خود سارے لوگ اس پہ حیران ہیں ان کے اپنے پارٹی کے لوگ بھی اس پہ حیران ہیں لیکن شاید اس پر دباؤ زیادہ ہے اس لیے انہوں نے اس طرح بیان دی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو وزیراعظم صاحب سے یہی توقع ہے کہ وہ اب بھی یعنی ایک سیدھے راستے پر چلے دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے اگر وہ سیدھے راستے پر چلے اس سے ان کے لیے راہ نجات تو مل سکتے کوئی اور راستے میں نہیں پاتا ہوں ٹھیک رائٹ میں چلے سراج الکس صاحب میں چاہتا ہوں بنگلہ دیش کے معاملے پر بھی بات ہو جائے آپ لوگوں نے وہاں پر جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو جو سزائے مل رہی ہیں اس سوالے سے ایک ریلی بھی نکالی آپ کو کیا لگتا ہے اس معاملے پر ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھئے مشرق پاکستان جب تھا ہمارے آئین کا حصہ تھا مل کا حصہ تھا اور دنیا کے نقشے پر موجود تھا تو اس وقت تا وہاں مکتباہی میں اور انڈین فورسز نے مداخلت کی مشرق پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں اہم رول ادا کیا موڈی نے خود اس کا اتراب کیا کہ وہ بھی از اے فائٹر وہاں پر آئے تھے تو وہاں کے طلبہ نے کالج اور سکول کے طلبہ نے پاکستان کا ساتھ دیا اور آئین کا ساتھ دیا ملکو بچانے کا ساتھ دیا نظریہ پاکستان کا ساتھ دیا لیکن بنگلہ دیش بننے کے بعد انیس سو چورتر میں معاہدہ ہوا تھا انڈیا بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان کہ وہ جو کچھ ہوا اب تین ممالک ایک دوسری کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور ستر اور اکھتر کے واقعات کو ایک طرف رکھ لکھتے ہیں اس کو دوبارہ نہیں ہٹائیں گے نہ اس مومنٹ میں مخالپت میں یا اس کے سپورٹ میں جو بھی ہے ان پہ کوئی مقدمہ بھی نہیں چلا جائے گا لیکن ہمیں افسوس ہے کہ چالیس سال بعد بنگلہ دیش کی حکومت نے ان لوگوں کو چنچن کر قتل کرنا شروع کر دیا ہے اور عدالتی قتل کا احتمام کیا ہے اسی طرح جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر متع روان نظامی جو کہ وہاں قوم نے ایک دو بار قومی سمبلی کا ممبر منتخب کیا ہے منسٹر رہے ہیں اس پر انہوں نے کیس چلایا اور خود عدالتی تاریخ میں یہ سب سے ایک فرات کیس ہے ہم نے حکومت پاکستان سے بارہام و طالبہ کیا کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کو مجبور کرے کہ وہ انیس سو چارتر کے اس معاہدے کے خلاف ورزی نہ کرے لیکن ہماری حکومت نے اب تک کوئی بڑا اخدام نہیں کیا حتیٰ کہ کوئی حرکت ہی نہیں کی اب بھی حکومت پاکستان کے ساتھ وقت ہے کہ وہ عوامی وہ بین الاقوامی عدالت انصاف میں جائیں اور اس کے ساتھ وقت ہے کہ وہ آئی سی کا جلاس بلالے اس کے ساتھ وقت ہے کہ بین الاقوامی اداروں میں بات کرے اور بنگلہ دیش کو مجبور کرے کہ وہ انیس سو چورتر کے اس معاہدے کے خلاف ورزی نہ کرے مجھے افسوس ہے آج کے اطلاع بھی یہی ہے کہ متعور امان نظامی کو سنٹرل جلڈا کا منتقل انہوں نے کیا ہے اور چاروں طرف انہوں نے سیکیورٹی بڑا دی ہے اور ان کی بیوی اہلیہ اور ان کے بیٹوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے اور ان کے ساتھ ان کے اور دوست بھی شامل ہے اب ہم حکومت پاکستان سے مسلسل اس مطالبے میں ہیں آج بھی ہم نے اپوزیشن سے بات کی لیکن ہمیں افسوس ہے کہ پاکستان کے ساتھ محبت کی جرم میں ہمارے وہ بائی شہید ہو رہے ہیں جن سے آج بھی یہ ڈیماند کیا گیا کہ آپ غلطی کا اعتراف کرے کہ آپ نے کیوں پاکستان کا ساتھ دیا لیکن انہیں اتنا لکھنے کی بھی وہ نہیں کی کہ ہم یہ لکھ کر دے دے معاپی مانگے کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا اب بھی میں آپ کس پروگرام کے ذریعے حکومت پاکستان سے وزیر آزم سے صدر سے آرمی چیب سے سب سے یہ ڈیماند کر رہا ہوں کہ وہ اپنے اخلاقی آئینی ذمہ داری پوری کرے اور بنگلہ دیش میں امیری جماعت اسلامی بنگلہ دیش کو بچانے کے لیے اپنے ریاستی اور حکومت اثر و سوخ کو استعمال کرے دفتر خارجہ جو ہے وہ اس حوالے سے پہلے تحفظات کا اظہار کر چکا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ کافی نہیں اظہر میں تحفظات کیا ہے اس میں دیکھئے آپ اس کے سپیر کو ملک سے نکال سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ بنگلہ دیش کے ساتھ جن کر لیں وہ ہمارے ایک برادر ملک ہے لیکن اپنے ان بھائیوں کو بچانی کے لیے یہ ریاست اور حکومت بہت کچھ کر سکتی ہے یہاں بین الاقوامی پاکستان کے ذرائع موجود ہے یعنی میں اگر کہوں سعودی عرب کی ذریعے چائنہ کی ذریعے بہت سارے اور دوست ممالک ہیں ان کے ذریعے بنگلہ دیش سے بات ہو سکتی ہے اور ان لوگوں کو پانسی سے بچانا چاہے تو حکومت پاکستان یہ کر سکتی ہے مگر سرائی صاحب اس پر بنگلہ دیش کا بھی کچھ رد مل آیا ہے اور میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان کے جو وزیر خارج ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ سزائیں جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے شہریوں کو دی جا رہی ہیں اور یہ ایک اندرونی معاملہ ہے اور اگر باہر سے کوئی احتجاج کرتا ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس کو آپ کس طرح سے پھر دیکھتے ہیں دیکھیں سپریم کورٹ کا جو فیصل آیا ہے تئیس صفحات پر مبنی ہیں اور اس میں سو سے زیادہ سو بار سے زیادہ پاکستان کا نام لیا گیا کہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا پاک آرمی کا ساتھ دیا اور پاکستان کی مخالپت نہیں کی تو اگر کہیں پر سو سے زیادہ بار پاکستان کا نام لیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پاکستان اس میں انوال ہے اور دیکھیں اگر قطر کے وزیر خارجہ وہاں جا سکتے ہیں وزیر آدم جا سکتے ہیں بات کرتے ہیں اور کئے اور اسلامی ممالک کے بہت زمدار لوگوں نے بنگلہ دیش کی حکومت سے بات کی ترکی نے بات کی تو کیا یہ کام حکومت پاکستان نہیں کر سکتی ہے لیکن آج تک تو انہوں نے کبینٹ میں کبھی اس مسئلے کو ڈسکس ہی نہیں کیا سراج الہک صاحب بہت چک رہا امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ موجود تھے اور جماعت اسلامی کے رانماؤں کو جو بنگلہ دیش پر سزائے ملے ہیں اس حوالے سے بھی بات کی اور پاناما لیکس پر اپوزیشن کا جو اتجاز جو انہوں نے ٹرین مارچ کا اعلان کر رکھا ہے اس حوالے سے بھی بات کی برحالہ ابھی ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد بات ہوگی پاکستان تحریک انصاف کا پشاور میں ہونے والا جلسہ ایک مرتبہ پھر سے بدنظمی بھی وہاں پر دیکھی گئی کہ یہ واقعی کوئی سازش ہے یا کوئی اور معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے رانماؤں علی محمد خان اور پاکستان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سینیٹر حافظ عمداللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس بریک کے بعد بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدی پانامہ لیکس کی دوسری قصوی آگئی جس کے بعد وزیراعظم کے اتحادیوں اور مخالفین کی خلیج لگتا ہے کہ مزید گہری ہو گئی ہے اس کا مظہر آج ہم نے پشاور میں تحریک انصاف کا ہونے والا جلسہ بھی دیکھا جس میں تحریک انصاف نے بھرپور سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا عمران خان نے میاں نواز شریف کو تو اپنی تقریر میں حدف تنقید بنایا ہی مگر ساتھ اس ساتھ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے رہنماؤں کو بھی آڑے ہاتھوں لیا دوسری طرف آج ایک پرتبہ پھر تحریک انصاف کے جلسے میں بدنظمی دیکھی گئی ہوای فائرنگ ہوئی جس سے بھگدر مچ گئی اور دوسرا ایک خاتون کے ساتھ کچھ نوجوانوں کی بدتمیزی کا واقعہ بھی پیش آئے اب تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ یہ ان کے جلسوں کے خلاف ایک سازش ہے کا واقعی ایسا ہے اور پانامہ لکس کی دوسری قص اب کوئی اثر پڑے گا یا نہیں اس پر بات کرنے کے لئے دو بڑے عام رانوما میرے ساتھ آج پروگرام میں شریک ہیں حافظ عمدللہ صاحب جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے رانوما حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رانوما وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ صاحب میں آپ سے آغاز کروں گا آپ کو کیا لگتا ہے تحریک انصاف کے جلسے میں آج جو بدنظمی ہوئی اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے خواہد میں بنیادی طور پر تو علی محمد خان صاحب بتائیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیشہ ایک پارٹیم کی جلسے میں یہ کیوں ہوتا ہے مثلا تحریک انصاف کی جلسوں میں خواہد اسلام آباد میں ہو بھی یہی ہنگامہ ہوا پھر لاہور میں جلسہ تھا وہاں بھی یہ ہنگامہ ہوا جو سوشل میریا پر یا الیکٹرانک میریا پر ہم دیکھتے ہیں آج بھی کسی پیشاور کی جلسے میں یہی کچھ سامنے نظر آیا ہے اب اس سے پہلے جب جلسہ شروع نہیں ہوا تھا میں سینٹر جلاس تھا باہر نکلا نماز کیلئے تو سوشل میریا پر دیکھے تو یہ خبر میں نے پڑا کہ فلان مادل آج وہاں پیشاور جلسے میں عمران خان صاحب سے ملنے کیلئے جا رہی ہے اب کیوں جا رہی ہے کیا محرکات ہیں اس کے پس پشت کیا عوامل ہے لیکن یہ بڑا سوال ہے کہ جتنی بھی باقی سیاسی پارٹیون کی جلسے ہیں یا ان کی جلوسے اس میں اس قسم کی ہنگا میں نہیں ہوتے ہیں اس قسم کی حرکتیں جس سے پارٹی پر بھی سوالات اٹھتے ہیں پارٹی کی قیادت پر بھی سوالات اٹھتے ہیں پھر اس کے لئے اس کے متعلق سپائی پیش کرنا بھی ان کی مجبوری بن جاتی ہے اور ضرورت بن جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ دوسری پارٹیوں میں نہیں ہوتا ہے صرف پیٹی آئی میں یہ تو یہ دیکھنا ہے ذمہ داری تحریک انصاف کی ہے قیادت کی ذمہ داری ہے بلوم کی ذمہ داری ہے ان عوامل کو ان کو چانچنا ہوگا کہ اس لپس پردہ عوامل کیا ہے کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارے پارٹی میں ہماری جلسوں میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے سنجیدگی سے اس کو لینا چاہیے اور پھر اس کی ذمہ داری بھی لینا چاہیے اور سیکورٹی مضبوط کرنا چاہیے جو بھی طریقہ بنا سکتے ہیں پارٹی آپس میں بیٹھ کے اس کا روکتہ علی تنقید پہلے ہی ہو رہی تھی مگر آج پھر ہم نے دیکھا آوائی فائرنگ ہوئی اور پھر ایک خاتون کے ساتھ وہاں پر بتمیزی بھی ہوئی کیوں نہیں روک پا رہے ان واقعات کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علیہ سیدنا محمد سب سے پہلے تو جو آج کا جو جلسہ ہوا ہے آج پھر ایک ثابت ہو گیا کہ پختون خواہ میں اپنی حکومت میں بڑی مشکل ہوتا ہے کہ پختون دوسری بار آپ کو موقع دیں یا تین ساڑھے تین سال میں ڈائی سال میں آپ کی پاپولیلٹی اسی طرح رہے اس کو دیکھ کے الحمدللہ میں تو مطمئن ہوں کہ پہلی دفعہ پی ٹی آئی کی حکومت میں یہ تاریخ بن رہی ہے کہ سٹنگ حکومت پختون خواہ میں جو ہے وہ اپنی پاپولیلٹی انکریز کر رہی ہے کیونکہ پتہ نہیں یہ پختون میں کوئی یا ہماری نیچر میں ہے کسی کو دوسری بار موقع نہیں دیتے لیکن اس بار یہ ایک انہونی ہو رہی ہے جہاں تک آپ اس چیز کا ایشویں دیکھیں پی ٹی آئی کا جلسہ is always a family affair آپ ترٹی اٹھ اکٹوبر دو ہزار گیارہ سے لینے جب پی ٹی آئی کی وہ اٹھان ہماری اللہ نے ہمیں نصیب کی اور خواتین کو بچوں بچیوں کو بڑے بوڑوں کو جلسوں کی راہ دکھانا میریل کلاس لوگوں کو یعنی کہ مجھے آج بھی یاد ہے رحمان جب دو ہزار بارہ کا چودہ گست تئیس مارچ کا جلسہ لاہور میں ہوا تھا میں جب آیا مجھے لگ رہا تھا نیاب کہ انیس سو چالیس کی ریپلکیشن ہو رہی ہے میں نے بڑوں کو دیکھا میں نے مورڈن خواتین کو دیکھا میں نے ریڈی پہ آئے ہوئے لوگوں کو دیکھا this is something which is پی ٹی آئی جلسہ for you now اب اس میں دو تین چیز ہیں نہیں پہلی چیز منجمنٹ میں ہم سے بالکل میں مانتا ہوں کمزوری ہوئی اسلام آباد میں اچھا لیکن اس کو ہم نے پھر دور کیا لاہور میں I'll tell you باقیدہ پلان تھا اچھا ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ میرا ایک سوال ہے آج کیا ہو گیا یہاں پہ میرا ایک سوال ہے رحمان پہلی بات میں کٹیگوری کے لیے کہہ رہا ہوں چاہے کوئی بھی وہ جاؤ کسی نے بھی بیجاؤ اور کسی نے پیسے دیا اور کسی نے لانچ کیا اور کسی بھی جگہ پر کسی خاتون کی طرف آنچ نہیں ٹھیک ہو گیا I appreciate that اور اس کو میں condemn کرتا ہوں جس بھی ہمارے کسی کارکن نے کیا جس نے بھی کیا لیکن میرا سوال ہے اپنی اس بہن سے آپ کو پتہ ہے پختون خواہ میں جلسہ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے پختون خواہ میں جو ہے اسلامی کلچر زیادہ رجحان ہے وہاں پہ پردے کا زیادہ وہاں پہ رجحان ہے آپ وہاں پہ مردوں کے سیکشن میں ساری پین کے کیوں جا رہی ہیں اگر آپ نے جانا ہی ہے اینی صاحبہ تو آپ خواتین کی طرف جائیں ساری انہی کے رحمان you would agree with me کہ ساری ایک بڑی صغیر کے کلچر کا حصہ ہے میں اس کو برا نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں کہ ایک حصہ ہے ہمارے اردو سپیکنگ لوگ پہنتے ہیں کراچی میں انڈیا میں ہے کلچر لیکن پختون خواہ میں لوگ پردے میں ہوتے ہیں آپ پردہ دار جگہ پہ جب آپ مردوں کے سیکشن میں لڑکوں کے سیکشن میں ساری پین کے کیوں گھس رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے مگر وہ تو چلیں جیسے مرضی کے بتمیزی تو نہیں ہونی چاہیی تھی پہلے کنڈیم کیا لیکن میں ایک اور جو میں درخواست ہے دیکھیں آئیں اشیوز پہ آئیں اشیوز پہ سیاست کریں جو ہم ہماری طرف سے کوئی زیادتی ہو رہی ہے نہیں ہونی چاہیے لیکن میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یار یہ ایک دوسری پہ جو کفر کے فتوے لگاتے ہیں ابھی عمران خان صاحب مدینہ منورہ میں جو ہے عمرہ وہ ادا کر کے آئیں اور اس کے بعد جیسے ہی آئیں مگر علی خان صاحب بھی تو کہہ رہے ہیں آج اکرم خان دورانی کو کہہ رہے تھے میں تم سے بہتر مسلمان ہوں تو یہ تو یہ تباتا ہے دونوں طرف سے ہو رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم اپنے لیڈر سے زیادہ شاہستگی زیادہ سنجیدگی توقع کر رہی ہے اور موقع ایسا ہے رحمان کہ اگر ہم یہ جو موقع میں ہاتھ الگا ہے نا پانا مالیکس کا it can be a defining moment کہ ہم اس پاکستان کو ملک بنائیں کہ ہم ایک شائبہ تو نظر آئے نا حضرت عمر فاروق رضا نے جو طریقہ بتایا تھا حکومت کرنے کا کہ کس طریقے سے حکمران جواب دے ہوگا میاں صاحب سے کوئی پوچھے کہ آپ جواب دیں میاں صاحب ایوان میں کیوں نہ آئیں کیوں نہ جواب دیں ایک تو آپ حلیف ہیں ان کے آپ کو کیا لگتا ہے وزیراعظم کو ایوان کے اندر جا کر بات کرنے چاہے دوسرا چولی بات کریں کہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی سازش ہو رہی ہے جلسے کو ناکام بنانے کے لیے آپ کو لگتا ہے لیکن میں وہ تو علی صاحب نے وضاحت کی کہ ہماری منجمنٹ کی کمزوری تھی ایفرنائن پارک اسلام آباد میں انہوں نے مان لی تسلیم کی اور جہاں تک لاہور کی بات ہے اوکے تھا یہ پلانٹڈ تھا ایک منصوبے کے تحت لیکن یہ ہمیں پتہ نہیں ہے منصوبہ تھا پلانٹڈ تھا جامبوچ کر یہ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ جیگر سیاسے پارٹیوں کی جلسوں میں جلسوں میں بھی خواتین آتی ہیں لیکن وہاں یہ چیز نہیں ہے یہ بدتمیزی جو بھی کچھ وارکات ہو رہے ہیں جس سے جو ہمارے کلچر سے مطابقت نہیں رکھتا ہے ہمارے ثقافت سے ہمارے تحذیب سے مطابقت نہیں رکھتا ہے جہاں تک آپ نے بات کی کہ پارلیمنٹ پرائم ملشتر کیوں پارلیمنٹ نہیں آتا ہے دیکھیں یہ سوال مجھ سے نہیں کرنا چاہیے یہ پی ملنگ کی کسی ذمہ دار سے کرنا چاہیے پارلیمنٹ کیوں نہیں لیکن اتنے میں ضرور سمجھتا ہوں کہ جب جائنٹ سیشن ہو رہا تھا اس میں میتاہ اس وقت اسی دورانیے میں یہ مشرف کا مسئلہ بھی ہوا اس کے بعد یہ پانامہ کارے ایک اٹھالیس گھنٹے کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوئے تو اس وقت بھی اپوزیشن کی طرف سے زور اس پر تھا کہ ریٹائر جج نہیں بلکہ سپریم کورٹ کی چیپ جسٹس کی سربرائی میں ایک کمیشن ہونا چاہیے لیکن اس وقت حکومت نے اعلان نہیں کیا تھا کہ چیپ جسٹس کی سربرائی میں کمیشن ہو وہ ریٹائر جج کی بات نواز شریف نے کی جو تقریر کیا تھا انہوں نے تو جب اپوزیشن کی تمام جماعتوں کا مطالبہ یہ تھا کہ چیپ جسٹس کی سربرائی میں ایک کمیشن ہو اس کے سامنے پیش ہو تو وہ تو پرائم منیسٹر نے کر لیا اعلان اپوزیشن کے کہنے پر اب بیٹھتا ہے کہ وہ چیز تو مان لی وہ تو مان لی اب بات صرف یہاں تک کرکی ہے پہلے تو استفاقی بات ہو رہی تھی وہ تو اپوزیشن پیچھے ہٹ گئی کہ ہم استفاقی بات نہیں کرتے ہیں پہلے اعتصاب کی بات ہوگی اب اعتصاب کہاں سے شروع ہوگا بات اس پر ہے کہ سب سے پہلے نواز شریف کا اعتصاب ہوگا اور تین مینے میں ہوگا اس کے بعد دوسروں کا اعتصاب ہوگا اور سال میں ہوگا دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے اعتصاب سب کا ہونا چاہیے اب یہ اختیار آپ سپریم کورٹ کو دے کس کا پہلے ہو کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے پہلے ہی کافزیر آزم سے کہا کہ بھئی عدالت اس کا فیصلہ کرے گی انہوں نے مان لیا پھر پارلیمنٹ میں آ کر صفائی دینے پر اصرار کی دیکھیں دو باتیں ہیں پہلے میں آپ کی بات کر جواب دے پہم پھر اس کے بعد اپنی بات میں کرنا چاہتا ہوں دیکھیں پارلیمانی جمہوریت ہے پارلیمانی جمہوریت میں وزیر آزم عوام کو جواب دے ہوتا ہے لیکن اپنے الیکٹرول کالج کے سامنے اور الیکٹرول کالج میاں صاحب کا کونسا ہے پارلیمان پارلیمان سے ان کو آنا ویسے بھی آنا چاہیے صرف یہ نہیں کہ پاناما لیگس ہو جائیں تو ان کو ویسے بھی آنا چاہیے کیونکہ زینہ تول مکان افل مکین زینہ تول مکان افل مکین لیکن خان صاحب کو زیادہ آنا چاہیے میں سمجھتا ہوں وہ کم کم آئے ہیں وہ نہیں آتے رہا شاید وزیر آزم سے بھی کم آتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان سے کم از کم زیادہ ہی آئے ہیں لیکن پاناما لیگس پہ عمران خان بقادہ اسمبلی میں آکے سپیچ کی ان سے خودشی شاہ صاحب نے خان صاحب نے کی تھی ایک تو یہ میاں صاحب کو آنا چاہیے دیکھیں ایوان میں جب وزیر آزم آئے گا دو چیزیں ہوگی پہلی چیز کیا ہوگی ایوان تگڑا ہوگا ایوان تگڑا ہوگا وہ جو علامہ نے فرمایا تھا نا کہ جس نے اپنا کھیت نسینچہ وہ کیسا دے کان ٹھیک ہے دوسرا جب وزیر آزم آئے گا تو اس میں رحمان پتے کیا ہوگا جب وہ ایوان کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوگا نا تو یہ بہت سی چہمہ گوئیاں جو باہر ہوتی ہیں وہ خود ہی آپ پہ آپ مر جاتی ہیں جب وزیر آزم خود آکے سامنے فیس کرتا ہے پوزیشن کو ٹھیک ہے دوسری بات میں بڑا پوزیٹیو سپیرٹ میں بات کرنے لگا ہوں ہماری دین کے علماء ہمارے دین کے ستون ہیں علماء حق چاہے کسی کو اچھا لگے برا لگے پاکستانی سسٹم میں سے مسجد ممبر یا مدرسے کو نکال کے خالی دھانچہ رہ جائے گا جس طرح بدن میں یہ ہڈی کی حسیت ہوتی ہے ویسی یہ علم کی ہوتی ہے لیکن میرے ایک درخواست ہے مولانا فضل عمان صاحب سے اپنا سینٹر صاحب کی وساطت سے آپ ایک آپ ایک آئینے کا کردار مولانا فضل عمان صاحب ادا کریں آپ ہماری بھی اصلاح کریں میاں صاحب کی بھی کیوں اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے ہم لوگ عالم نہیں ہیں ہم شیخ الحدیث نہیں ہیں ہم صرف ایک کتاب پڑھی ہوگی آپ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے قرآن کھلی کتاب کی طرح ہے آپ ہمارے لئے پورے امان میں ایک کردار ادا کر سکتے ہیں میری درخواست ہوگی مولانا فضل عمان سے کہ اگر ہماری طرف سے کبھی زیادتی بھی ہوئی ہے یا ہوتی ہے آپ درگزر کیجئے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ بیٹھے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو اللہ نے فرمایا کہ انکل علا خلق العظیم آپ کو سب سے بہترین اخلاق دیئے گئے ہیں اسلام جب چار دانگی عالم پھیلا وہ تلوار سنی اخلاق سے پھیلا تھا بڑی اچھی بات اگر یہ کردار ہوگا یہ بہت کمزوریاں ہمیں بڑی کمزوریاں آگئی ہیں دیکھیں دونوں طرف سے کمزوریاں ہیں لیکن عالم کا کام کیا ہے میرا مقصد کوئی شرارت کرنا نہیں ہے میرا مقصد کوئی شرارت کرنے میں یہی چیزیں اگر خانصہ بھی کریں یہی باتیں کریں مصبت سپیرٹ میں میں نے بات کی تھی مصبت سپیرٹ میں کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے علماء سے کہ وہ کسی کی سائلٹ لنالیں آپ اپنی سیاست بشک کریں لیکن ہم سب کا قبل آپ درست کریں حافظ صاحب آپ کا کیا رسپونس ہے لیکن رحمان بھائی بات بلکل صحیح ہے اگر دل سے ہم یہ تسلیم کرے کہ علماء کرام جیسے کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے ان العلماء ورست الانبیاء جان نشین انبیاء کے علماء ہے اور قرآن میں اگر آپ دیکھیں انبیاء کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے بعد اگر بائینیم ذکر کیا گیا ہے تو اس میں علماء کا ذکر کیا گیا ہے ان کا ذکر کیا ہے اور قرآن میں یہ صراحتاً ذکر کیا گیا ہے ایمان والوں کا ایک مقام ہے لیکن ایمان والوں میں جو صاحب علم ہے اس کا مقام اس سے بہتر ہے تو اس لیے جب یہ از کنسپٹ یہی ہے جیسے عالی محمد صاحب نے کہا کہ ہمیں بتا ہے ہمارے رہنمائی کرے تو میں یہی عالی محمد صاحب کی توسط سے عمران خان صاحب سے یہ کہتا ہوں اگر یہی بات ہے تو بیٹھ کے بات کر لیں اس لیے اسلامی فلائی رہ سے لیکن ایک شرط پہ ہوگی آپ دونوں تو بڑی اچھی بات کریں کہ خیبر پختون خواہ میں رحمان اکمن رحمان اکمن سنیٹر صاحب نے میری بات کو سپورٹ کیا لیکن ایک شرط پہ بات ہوگی کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ پھر نیوٹرل رہیں گے وہ پھر میاں صاحب کی سائیڈ نہیں لیں گے ناجائز نہیں بات یہ حضرت کیا ممکن ہے کہ مولانا صاحب ناجائز کی بات فلائے مزارتیں لے لیں ان سے یہ ان کی یہ بات کہ وہ کہتے ہیں کہ مولانا ناجائز ان کا سیڈ نہ لے اگر ناجائز ہے پھانا مالکس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ مولانا نے سیڈ کیوں لیا ہے تو بھی نرمی دیکھا رہا ہے تو دیکھیں تو اس میں پھر جائیں گی ترین کے بچوں کا نام بھی ہے تو پھر عمران خان نے اس کا سیڈ بھی ہے مگر باتیں تو حافظات سے پڑھ کے ہوئی نا اگر ان باتوں میں جائیں گے پھر آگے اور بات بڑھ جائے گی میں کوشش کرتا ہوں کہ بات کو ایک حد کے اندر رہوں بات یہ ہے کہ اگر الزام ہے الزام ہے تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا پہ الزام لگا تو سوشل بائیک آٹ ہوا ہے سوشل بائیک آٹ ہوا ہے اور پھر اس کے بارے میں باقاعدہ آیاتیں نازل ہوئی کہ انظام غلط ہے لہٰذا اگر انظام ہے تو انظام وہاں بھی ہے انظام اپوزیشن کی سپوں میں لوگوں پر بھی ہے آپ تک کہنے ہیں کہ جب تک انظام ہے تب تک انظام نہیں رہا ہے اگر انظام کے بنیاد پر آپ نے کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے لوگوں سے سوشل بائیک آٹ کریں کہ آپ میرے سپ میں نہیں آ سکتے ہیں جب تک آپ کی صفائی نہ ہو سپریک کورٹ کی چیپ درچس کے ذریعے چھیک ہے علی ویری بریف لی رحمان حضر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رزیلانو سے تو کوئی بڑا نینہ ہے سرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور صحابہ کے بڑی شخصیت تھے اگر ان کے اعتصاب ہو سکتا ہے تو نواز شریف صاحب کا علی محمد کا عمران خان جانگیر ترین علیم خان ہم کس باغ کی مولی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں سب کا ہو لیکن میاں صاحب کا سب سے پہلے کیوں ہوں کیونکہ وہ ان کی کرسی بڑی ہے میرا کال اب یہی ایشو تھوڑا حل کرنے والا رہ گئے کہ پہلے کس کا ہوئی بہت چکی ہے علی محمد آپ کا بھی حافظ عمداللہ صاحب آپ کے بہت چکی ہے بارحال دونوں رانومہ وارثات موجود ہیں اور ایک چیز بڑی اچھی ہے کہ دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جو الزامات کی سیاست ہے میرا نہیں خیال کہ ابھی اس کا وقت ہے بلکہ احتساب کی بات ہونی چاہیے ہاں یہ ضرور تیہ کیا جائے کہ پہلے کس کا ہونا چاہیے اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اس پہ تمام کی تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں متفق ہو سکتی بارحال ابھی ایک بریک لیں گے بریک کے بعد میمبر آئی سی آئی جے اور صحافی عمر چیمہ ہمارے ساتھ ہوں گے آج علیم خانے بھی الزامات لگائے ہیں ان کا یہ گلائے کہ بار بار ان کا نام جو ہے وہ پاناما لیکس میں شامل کیا جاتا ہے یہ کیا معاملہ ہے عمر چیمہ سے پوچھیں گے اس پریک کے بعد پریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش شامدید بیرونے ملک کے ساسے رکھنے والے پاکستانی شرافیہ کے حوالے سے انکشافات کا سلسلہ بدستور جاری ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پول کھلنا شروع ہو گئے ہیں پاناما پیپرز کی دوسری قسط بھی آگئی پاکستانی کے آفشور کمپنیوں کے حوالے سے جس فیرس کا انتظار تھا وہ آج رات پاکستانی وقت کے مطابق گیارہ بجے جاری ہونے والی ہے جو نام ابھی تک اس لسٹ کے حوالے سے سامنے آئے ہیں ان میں سیاستدانوں کے معاونین معروف شخصیات کے اہل خانہ اور نامور کاروباری افراد شامل ہیں ابھی تک سامنے آنے والے ناموں میں تحریک انصاف کے رانما علیم خان عمران خان کے فائننسز زلفی بخاری کا خاندار پین ازیر بھٹو کے قزن سیٹ حابد کا بیٹا پورٹ کاسم کے سابق ایم ڈی ابزوستستار ڈیرو اور آسکر ایوارڈ جیتنے والی شرمین عبید چنائے کی والدہ بھی شامل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رانما علیم خان نے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور گلا کیا ہے کہ ایک ہی خبر کو بار بار لگایا جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا نام ایک ایجنڈے کے تحت شامل کیا جاتا ہے اور وہاں کی ویب سیٹ پر ان کا نام نہیں ہوتا لیکن یہاں اقپاروں میں ان کا نام چھپتا ہے یہ معاملہ کیا ہے اور پاناما لیکس کی جو دوسری قص آئی ہے اس پر بات کرنے کے لئے سینر صافی اور آئی سی آئی جے کے ممبر عمر چیمہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پہنچود ہیں عمر چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا میں سر آغاز کرنا چاہوں گا جو علیم خان نے آج باتیں کی آج بڑی انہوں نے دھوہ دار پریس کانفرنس کی ان کا اعتراض ہے کہ ان کا نام ہر دفعہ جو ہے وہ کیوں شامل کر دیا جاتا ہے بتائیں گے کہ آپ ہر دفعہ ان کا نام کیوں شامل کر دیتے ہیں دیکھیں میں نے یہ دوسری دفعہ ان کا ذکر آیا ہے پہلی دفعہ ایک کمپلیٹ کمپریہنسیو سٹوری ان کی کمپنیز اور جو وہ پراپرٹی اون کرتے ہیں اس کے بارے میں تھی اور اس اسلحے میں ان سے بقاعدہ موقف بھی لیا گیا تھا اور اس میں کوئی ترمیم کیے بغیر جو غیر ضروری کوئی چیزیں تھی وہ بھی اس میں ڈال دی تھی تاکہ ان کو سیٹسفائی کیا جا سکے یہ بھی ذکر تھا کہ ابھی تک جن لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے پاناما پیپرز کے حوالے سے یہ پہلے آدمی ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے اور اپنی سناد کے ذریعے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ انہوں نے یہ کمپنی اپنی ادھر الیکشن نومنیشنز پیپر میں یا ٹیکس والوں کو ڈیکلیئر کی ہوئی ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ کس انداز میں ڈیکلیئر کی ہوئی ہے کہ اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قانونی تقاضے کسی حد تک پورے کی ہوئے ہیں اب اس کے بعد انہوں نے کوئی ٹاک شوز میں جانا شروع کر دیا ہے جو کہ ان کے بقول بیس تری بیس تیس ٹاک شوز ہوئے ہیں میں تو کسی ٹاک شو میں کوئی عبدالعلیم حان صاحب کے ایشو پر نہیں گیا وہ خود جاتے رہے ہیں انہیں آوائٹ کرنا چاہیے تھا اگر وہ سمجھ دے ہیں کہ یہ بہت زیادہ تھے تو انہیں یہ اس طرح کی پبلسٹی لینے سے آوائٹ کرنا چاہیے تھا اور اگر وہ گیٹ بھی ہیں تو ادھر جا کے یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ تو میرے نومنیشنز پیپر سے مل گیا ان کا پاناما پیپر میں ذکر نہیں ہے تو میں نے آج زمنا ایک فکرہ میں یہ چیز واضح کیا ہے کہ ان کا پاناما پیپر میں ذکر ہے یعنی وہ ٹاک شوز میں یہ بتا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کا پاناما پیپر میں ذکر ہے یہ بات ہے اور ایک فکر ہے جس پہ انہوں نے آج ایک پریس کانکسنس کر دی ہے میں اس پہ کیا کر سکتا ہوں نہ وہ میرے کنٹرول میں ہے اور نہ ہی میں ان کے کنٹرول میں ہوں نہ میں کوئی نام زبردستی ڈال سکتا ہوں آپ کو بھی سنوانا چاہتا ہوں جو آج جنہوں نے پریس کانفرنس میں باتیں کی میرے کچھ اور بھی سوالات ہیں اس حوالے سے دیکھئے علیم خان نے آج کیا کہا ہے پریس کانفرنس میں میں اس بھائی کو بھی کہنا چاہتا ہوں جس نے یہ بار بار میرے بارے میں خبر چھاپتا ہے میں اس کو کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی آپ اتنے بڑے صحافی ہیں ایک ہی خبر کتنی دفعہ چھاپنی ہے میرے خلاف یہ وہ خبر چھاپی جا رہے ہیں جو میں نے ڈیکلیئر کیا ہوئے اسٹ وہ کمپنی کا میری ڈیکلیئر ہے تو یہ کونسی تحقیق کی ہے آپ نے کہ وہ سمجھ ہی نہیں آرہی اتنی بڑی کون سے آپ جو ہے محقق بنے ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی تحقیق کر لی پہلے میرا نام تیرہ طریق کو آیا اس سے پہلے چار طریق کو آیا آج تیسری زفعہ آگیا تو یہ بار بار میرا ہی نام کیوں آئی جا رہا ہے اگر کوئی ایسی کمپنی آگئی ہے کوئی ایسا ایسٹ آگیا ہے جو ابھی تک میں نے قوم سے چھپایا ہوا تھا تو برائے میرمانی سامنے لے کے ہے اس کو کون یاد کراتا ہے آپ کو ٹیلی فون گرگے کہ علیم خان کا نام لینا ہے کون کروا رہا ہے آپ کو فون کون بتا رہا ہے آپ کو کہ علیم خان کا نام لو ذرا اس کا نام تو بتا دو یاد تو یہ تھے علیم خان عمر اگر آپ اس سن پائے ہوں تو میرا خیالہ ان کا نقطہ یہ تھا کہ شاید کسی ایجنڈے کے تحت ان کا نام شامل کیا جاتا ہے اور ایک اور بات انہوں نے جو ایسے آئی جے کے حوالے سے پاکی انہوں نے کہا ویب سائٹ پر نام نہیں ہوتا مگر یہاں اخباروں میں ان کا نام آتا ہے دیکھیں پہلی بات تو ایجنڈے کی ہے غالباً علیم حان صاحب اس طرح کے کوئی کاموں میں انوالو رہے ہیں یا وہ کسی کے فون کرنے پہ کوئی ایجنڈا فالو کرتے ہیں میں وہ فالو نہیں کرتا ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے کبھی کسی کی کوئی اس طرح سے کوئی جورت نہیں ہوئی کہ وہ یہ بتائے کہ آپ نے فلان کا نام لینا ہے اور فلان کا نکالنا ہے اور اگر کوئی کر بھی دے تو ہو سکتا ہے کہ اگر میں نے کسی کا نام ڈالنا ہو تو شاید اس لیے میں نکال دوں کہ یعنی اس کو روک لوں کہ یہ فلانے کا ہے تو میں اس طرح نہیں یعنی میں اپنے مزاج کی بات کر رہا ہوں انہیں شاید اس سے کوئی اتنی آشنا ہی نہیں ہے نمبر ون نمبر ٹو جو وہ بات کر رہے ہیں کہ پاناما پیپرز کہ جی پاناما کی ویب سائٹ پاناما کی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے وہ شاید آئی سی آئی جی کی ویب سائٹ کا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں دو لاکھ کمپنیز ہیں اور بہت سرے اس کے شیرولڈرز ہیں اب ہر ایک کا نام وہ نہیں ڈال سکتے جو لوگ جن کی کوئی ایک انٹرنیشنل فیم کے لوگ ہیں ان کے نام ڈالے ہیں میری تو یہ دعا ہے کہ یہ بھی انٹرنیشنل سٹیچر کے بن جائے ہیں اور ان کی کمپنی پر قرار رہے ہیں اور نیکس ٹائم کسی ریکارڈ میں آجے تو ان کا نام بھی آجے گا میری ریکارڈ تک ایکسیس ہے بہت سارے اسے لوگ ہیں اچھا چھوڑا سا در آگے آجاتے ہیں ایسے آئی جی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یہ دوسری قسط کی کیا وجہ ہے یہ قسطوں میں نام کیوں ریلیز کیا جا رہے ہیں کیا یہ سب نامیں ایک ہی ساتھ کٹھے سامنے نہیں آ سکتے تھے اصل میں اس کو دوسری قسط کا نام ہمارے میڈیا نے دیا ہوئے ایونکہ میں نے اپنی سٹوری میں بھی جب یہ پبلش کی تھی تو ایک تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اس طرح سے ہائپ کلیئٹ ہوگی اور دوسرا قسط ورہ کا نام میں نے نہیں دیا ہوا اس میں یہ تھا کہ کچھ لوگوں کے نام چلا دیئے آپ بھی جنرلسٹ ہیں یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ کے پاس کوئی دو سو نام آ جائیں تو آپ ان میں سے چیدہ چیدہ نام جو ہے وہ اپنی خبر کا حصہ بنا لیں باقی ایک فیرس جاری کر دیں کہ کچھ لوگوں کا ہو سکتا ہے مجھے نہ آئیڈیا ہو کوئی دوسرے ہمارے ریڈر یا دیکھنے والے وہ آئیڈنٹیفائی کر سکیں کہ یہ کون لوگ ہیں تو انفیکٹ انہوں نے آئیسے آج نے کہا کہ ہم اپنے سٹرکچر ڈیٹا تک لوگوں کو ایکسیس پروائیڈ کر رہے ہیں تو میں نے جو اپنا جو میں نے فیرس بنائی ہوئی ہے وہ چونکہ میرا فوکس ہی پاکستان پہ تھا اور تمام ریکارڈ تک میری ایکسیس بھی تھی اور جو ہماری لسٹ ہے وہ جو سٹرکچر ڈیٹا آئی سی آئی جی نے ریلیز کرنا ہے اس سے بڑی لسٹ ہوگی اور ان تمام لوگوں کے جن کے ہم ڈاکویمنٹس آئیڈنٹیفائی کر سکے ہیں وہ ان سارے لوگوں کے نام اس میں ہوں گے لہٰذا ابھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی یہ بھی ایک اتراز کرتے جی کہ آئی سے ایک ویب سائٹ پہ جو لسٹ ہے اس میں میرا نام نہیں ہے لیکن ہی در ہے ہمارے پاس ان کے ڈاکویمنٹس موجود ہیں اچھا ٹھیک تو ابھی اور بھی نام آئیں گے یہ سلسلہ رکنے والا نہیں کوئی تیسری قسم بھی ہے چوتھری قسم بھی ہے دیکھیں میں یہ دعویٰ ضرور کر سکتا ہوں کہ میں ہر پاکستانی کو جو کہ اس ریکارڈ میں کی دفن تھا اس کو نکالنے کی ضرور کوشش کی ہے کافیہ تک کامیہ بھی رہا ہوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ پرسنڈ لوگ ہم نے نکال لی ہیں لیکن پھر بھی جب میں تلاش کرنا شروع ہوتا ہوں تو پھر کوئی نیا نام کسی اور ریفرنس سے کسی کوئی کامپنی کا ذکر یعنی میں آپ کو ایک بات یہ وضاعت کروں کہ ابن عبدالعلیم حان صاحب کا نام جو پہلی ریلیز ہوئی تین اپریل یا چار اپریل کو اس کے بعد یعنی میں نے ایڈنٹی فائی کیا مجھے پہلے نہیں آئیڈیا تھا تو لہٰذا وہ یہ تو اور ہماری ابھی تک ایکسیس کی وجہ یہ ہے کہ یا جو ایکسیس دینے والے ہیں انہوں نے اس لیے دیا ہے کہ کوئی آپ پورے اتمنان کے ساتھ کریں یہ نہ ہو کہ کوئی ایک ٹائم کا ایشو ہو جی کہ ہمارے پاس پچھلے سال سے تھا لیکن یہ پہلی ریلیز کے بعد وہ ایکسیس دنائے ہو جائے گی تاکہ آپ پوری ڈیٹیل کے ساتھ لوگ اور تلاش کر سکیں تو وہ ہم کر رہے ہیں اچھا عمر بجے ایک اور چیز بتائیے یہ جو سورس ہے آپ لوگوں کا آئیس اے آئی جے کا جان ڈو جس کا نام دیا جا رہا ہے اس سورس نے پیشکش کیے کہ یہ حکومتوں کی مدد کرنے کو تیار ہیں تو کیا یہ پیشکش پاکستان کے کانٹیکس میں اور پاکستان میں جو تحقیقات ہوں گی اس میں کسی طرح سے مددگار ہو سکتی ہے ایک تو میں واضح کروں کہ آئیس اے آئی جے کی پالیسی یہ ہے کہ ہم ڈاکیومنٹس اس طرح سے اگر کوئی کمیشن یا فورم ہم سے مانگتا ہے تو ہم اس طرح سے شیئر نہیں کریں گے اب یہ ہے کہ سورس کی اپنی پوزیشن اس سے ڈیفرنٹ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ میں آئیس اے آئی جے کے فیصلے کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈیٹا ایتھکس ہوتے ہیں جس میں آپ ہر چیز لوگوں کی اس کو پبلسائز نہیں کر سکتے پہلے وکیلیکس نہیں کیا تھا تو وکیلیکس پہ کافی اترازات آئے تھے اس میں کچھ لوگوں کی ای میلز بھی آ جاتی ہیں کوئی اور اس طرح کا ڈیٹا آ جاتا ہے تو جو کوئی سرٹیفکیٹ ہے کوئی ریجسٹریشن ویر آکے وہ تو ہم پبلک کر سکتے ہیں لیکن کسی کی ای میلز جو ہے اس میں ہمیں اجازت نہیں ہے تو انہوں نے بھی یہ کیا ہے کہ ہم پورے ڈیٹا تک ایکسس نہیں پروائیڈ کر رہے جو بیسک انفرمیشن ہے وہ ہم ضرور پروائیڈ کریں گے تو یہ تو آئی سی آئی جی کی پالیسی ہے اور میں بھی اس کو فالو کرنے کا پاباند ہوں باقی جو سورس ہے اس کا ایک چونکہ وہ ایک مین سورس ہے جس نے آگے ان ڈیٹا شیئر کیا یہ اس کی ایک اپنا اس کی سویٹ ویل ہے اس کا ڈیسین ہے کہ وہ کس ستک چیزیں آگے شیئر کرنا چاہتا ہے اور اس نے والنٹیر کیا ہے آپ دیکھیں کہ مختلف ممالک سے کوئی سرحبتہ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا عمر چیوہ صاحب بہت شکریہ سینر صحافی اور میمبر آئی سی آئی جے عمر چیوہ ہمارے ساتھ موجود ہے بارال پاناما لیکس کی جو دوسری قصہ اس کا جو ایک تفصیلی فیرس جاری ہونے والی ہے اب سے کچھ ہی دیر میں پاکستانی وقت گیارہ بجے جو ہے وہ یہ جاری ہوگی اب کچھ ہی منٹس کے اندر باقی ہیں دیکھئے اور کن کن پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں آج کے پروگرام سے اتنا ہی میرزبان ایمان ازہ کو اجازت دیجئے اللہ نکر